السلام علیکم سٹونٹ ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے ابسٹیک الڈیبرا کے اس لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سو آج کے اس لیکچر میں ہم آرڈر آف این ایلیمنٹ آف گروپ کی بات کریں گے بسیکلی ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ جب بھی کوئی سیٹ کسی بائنری اوپریشن کے ساتھ مل کے نمبر آف پروپرٹیز کو سیٹسوائی کرتا ہے تو وہ جو سیٹ ہے ہمارے پاس ایک گروپ بناتا ہے سو اس گروپ کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے آرڈر کی ہم بات کریں گے سو آرڈر آف این ایلیمنٹ آف گروپ کیا ہوتا ہے اس چیز کو یہاں پہ دیکھ لیں let g be a multiplicative group and a belong to g is an element of g then smallest non-negative integer n is said to be آرڈر آف این ایلیمنٹ a such that a to raise power n is equal to 1 کیونکہ multiplicative group ہے تو multiplicative آپ کے پاس identity جو ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے in general یہاں پہ e آتا ہے کہ مطلب آپ کے پاس جو element ہم نے لیا ہے group g کا اس کی ہم کون سی power لیں کہ آپ کے پاس ہمیں identity element ملے وہ جو basically power ہوگی جو n کی value ہوگی وہ اس element کی آرڈر کو شو کرے گا سو اس چیز کو میں explain کرتا ہوں ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک multiplicative group ہے g ایک multiplicative group ہے جو multiplication binary operation کے ساتھ مل کے ایک group بناتا ہے سو ہم اس group g میں سے کوئی ایک element a لیتے ہیں اور آپ کے پاس جو a کا آرڈر ہوگا وہ basically وہ smallest non-negative integer ہوگا n ہوگا جو آپ کے پاس a کی power میں ہم لکھیں اور ہمیں identity element مل جائے because one is identity element with respect to multiplication اس وقت سے یہاں پہ میں نے one direct ڈکھتی ہے in general یہاں پہ e آتا ہے سو point number 2 دیکھیں three دیکھیں we may have additive group group under addition model m group under multiplication model m basically یہ جو تین points ہیں یہ show کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے statement میں لکھا ہے کہ g b multiplicative group تو g آپ کے پاس جو ہے وہ additive group بھی ہو سکتا ہے g ایک ایسا group ہو سکتا ہے جس میں جو آپ کے پاس addition model m کی وجہ سے group بنا ہو یا g آپ کے پاس ایک ایسا group بھی ہو سکتا ہے جو multiplication model m کی وجہ سے بنا ہو اس group کے ہر element کا ہم order check کرنے جا رہے ہیں سو کیونکہ یہ multiplicative group ہے تو اس میں جو one ہے وہ identity element ہوگا سو order of one سب سے جو پہلا number of one ہے one کا order کیا ہوتا ہے one کی power دیکھیں one کی power one کرتا ہوں تو ہمیں one ملتا ہے یہ جو one ہے basically یہ order کو show کر رہے ہیں اب دوسرا number omega ہے omega کا order کیا ہوگا order of omega order of omega is equal to three three میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ جب میں omega کا cube لیتا ہوں تو ہمیں one ملتا ہے identity element ملتا ہے تو بسی کر یہ جو three ہے یہ order کو show کر رہے ہیں number three جو element اب وہ کیا ہے order of omega square دیکھیں آپ کے پاس اس group کا جو element omega square ہے اس کا بھی order ہم نے find کرنا ہے omega square کا order three میں نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ omega square جو ہے نا اس کی اگر power میں three لیتا ہوں تو ہمیں one ملتا ہے one کیسے ملتا ہے two into three six آتا ہے اب اس six کو آپ separate کر لیں three into two تو omega cube ہمیں پتہ ہے one ہوتا ہے one کا square one ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں omega square کی power جب three لیتا ہے تو one ملتا ہے تو بسی کرلی omega square جو element ہے اس کا order کتنا ہے three ہے so i hope so آپ کو example number one سمجھ آ گئی ہے ابھی ہم example number two کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے پاس یہ جو g ہے یہ بسی کرلی ایک multiplicative group ہے سو کیونکہ multiplicative group ہے تو اس میں جو one ہے وہ identity element ہوگا سو ابھی ہم ان چاروں elements کا order find کرتے ہیں سب سے پہلے order of one یہ جو پہلے element ہے one کی power one کروں تو ہمیں identity element one ملتا ہے تو بسی کرلی جو power میں one لکھا ہوا یہ order کو شو کر رہے ہیں similar لی دوسرا number minus one ہے order of minus one اس minus one کی power کیا لوں کہ ہمیں identity element مل جائے مطلب one مل جائے سو بسی کرلی آپ کے پاس minus one کی power اگر میں two لیتا ہوں تو plus one ملتا ہے جو کہ identity element ہے سو اس وعی سے یہ جو two ہے power میں یہ آپ کے پاس order کو شو کر رہے ہیں تیسرا آپ کے پاس جو element ہے group کا وہ iota ہے order of iota is equal to iota کی power جب میں four لیتا ہوں تو ہمیں one ملتا ہے iota کی power جب میں four لیتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس یہ iota ہے اس کی power جب میں four لیتا ہوں تو ہمیں one ملتا ہے تو مطلب یہ جو power میں four لکھا ہوا ہے یہ order of iota ہے one کیسے آتا ہے دیکھیں iota four کو میں split کر کے اس form میں لکھ سکتا ہوں left side کو صرف solve کر رہا ہوں iota square کی جگہ اس کی value put کریں اور minus one کا square plus one ہوتا ہے سو اس طرح سے ہمارے پاس iota کی power four ہمیں identity element دیتے ہیں one دیتے ہیں تو iota کا order کتنا ہوا four ہوا یہ smallest non negative integer iota کی power جو eight ہے وہ بھی ہمیں one ہی دے یا iota کی power 12 ہے وہ بھی ہمیں one ہی دے لیکن ہم نے smallest کو count کر رہے ہیں سو next example ذرا دیکھیں سو یہ next example نہیں ہے ہمارے پاس جو اس group کا element number four ہے وہ کون سے ہے minus iota minus iota کی power جب میں four لیتا ہوں تو ہمیں identity element ملتا ہے دیکھیں ہاں پہ میں نے کیا ہے minus iota کی power جب میں four لیتا ہوں تو ہمیں one ملتا ہے تو مطلب minus iota کو جو order ہے four ہے اب ہم ایک اور group لیتے ہیں جس کے جو ہے ایک اور set لیتے ہیں zero one two three یہ جو set ہے under addition module four ہمیں ایک group دیتا ہے سو بیسکلی آپ کے پاس یہ ایک group ہے کون سے operation کے ساتھ under addition module four کے ساتھ سو order of each element will be ہم ہر element کا order find کرتے ہیں کیونکہ addition module four کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جو zero ہے وہ basically identity element ہوگا so is equal to zero ہے with respect to addition module four so order of two اس میں ہم کسی number کا order find کر سکتے ہیں zero کا کر لیں one کا کر لیں میں two کا کرنے جا رہا ہوں two کا order میں نے find کیا دیکھیں basically two addition module of two two plus two plus two basically ہم نے number two ہے اس کو ہم نے کتنی بار four کیسے find کرتے ہیں two plus two کرتے ہیں اور addition module four ہے four پہ divide zero ملے گا so basically یہاں جو order of two ہے وہ two ہے مطلب two کو ہم نے two times addition module of four کا operation implement کی ہے so basically یہاں پہ جو order of two ہے وہ two ہی آتا ہے order of three کی بات کر لیتے ہیں جو number three ہے اس پر ہم four time basically ہم نے number three کو four time use کیا ہے اور ان four times پر ہم نے additional module of four apply کیا ہے تو basically order of three کتنا ہوا four ہوا کیونکہ ہم نے four time کیا نا one two three four جب ہم four time ان پر additional module four apply کریں گے تو ہمیں zero ملے گا identity element ملے گا اس طرح سے ہمارے پاس جو three element ہے اس group کا اس کا آرڈر ہے وہ کتنا ہے four ہے کچھ important facts ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی group دیا ہو کسی بھی operation کے ساتھ اور اس کے ہر ایک element کا آپ آرڈر find کر سکیں ضروری نہیں ہے it's not necessary so جب آپ کے پاس یہ ایک set ہے جو کے set of integers ہے اور یہ under addition ہمیں ایک group دیتے ہے set g ہے اگر ایک group بناتا ہے تو identity element ہوگا وہ zero ہوگا اس میں ہم کسی element کا order find کر لیتے ہیں یہ number two ہے plus two اس کا order کیا ہوگا ہم two کو کتنی بار add کریں کہ ہمیں آپ کے پاس identity element zero مل جائے ہمیں نہیں پتا اسی طرح کوئی اور number minus two لے لیں minus two کو ہم کتنی بار add کریں کہ ہمیں zero مل جائے identity element مل جائے ہمیں نہیں پتا so basically اس order of element of group کس طرح سے find کرتے ہیں اس سب چیز کی understanding ہو گئی ہے اگر کسی کو کوئی بھی confusion ہے تو please comment box میں comment کریں thank you so much for watching my video